اتراخن میں پچھلے کئی سالوں سے دیکھنے کو ملا تھا کہ مانا ونیجیو سنگھرش کی گھٹنا ہے کافی بڑی تھی لیکن اب بات کریں دوہزار چوبیس کی تئیس کی تو لگتار یہ سنگھیا گھٹتی جا رہی ہے اس کے لیے سب سے زیادہ بدھائی کا بات رہا ہے اتراخن فورس ڈپارٹمنٹ ہے اور راجی سرکار راجی سرکار اور اتراخن فورس ڈپارٹمنٹ مل کر کچھ ایسے پروگرام چلا رہے ہیں جس لگتار ایسی گھٹناوں میں کمی دیکھنے کو م جس سے اتراخن میں مانا ونیجیو سنگھرش کی گھٹنا ہے تو کم ہو ہی رہی ہے ساتھ میں جو اینیملز ہیں جو وائیڈ لائف ہے وہ بھی اچھے خاصی فلپول رہی ہے سر پہلے تو آپ کو بدا ہی ہو کہ لگتار جو ہیں آنکڑیں سکراتمک دکھائی دے رہے ہیں اور لگتار اس میں کمی دکھائی دے رہی ہے سر کون سے ایسے پروگرام سے آپ جو لگتار چلا رہے ہیں جس سے ان طرح کی جو گھٹنایں تھیں جو پہلے کافی ہوتی تھیں ہم دیری دیری کم ہونے لگی ہیں دھنیواد آپ کو لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ روز کی لڑائی ہے اس لئے ہم کبھی بھی اس پہ بہت زیادہ نشجند نہیں ہو سکتے کیونکہ ہمیں اس ستھیتی کو بنائے رکھنے میں روز اپنی پوری ٹیم کے ساتھ بہت پریشرم کرنا پڑتا ہے اور یہ ہمارے لئے بہت سکت بات ہے کہ اس پرکار کی گھٹنایں اب نیانترن میں دکھتی ہیں اور ان میں کمی بھی آ رہی ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ مانی مکمنتی جی اس کے پرتی وشیش روپ سے بہت ہی سمیدنشیل ہیں اور اس پرکار کی گھٹناوں کی روک تھام کے بارے میں ان کی نیوارن کے بارے میں ہمیشہ ہی ان کی چنتہ رہتی ہے اور ان کے آشیرواد اور ان کے بہت ہی سکاراتمک سہیوگ سے کئی نئی چیزیں ہم یہاں کرنے میں سفل ہوئے ہیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اتراخند دیش کا پہلا راج ہے جہاں مانا ونجیف سنگش نیوارن کے لیے ایک الگ پرکوشت بنائے گیا ہے جس میں ویگیانک پریشت بھومی کے کئی لوگ تینات کیے گئے ہیں اور ان پرکارنوں کا جو آکلن ہے اس کو دیکھا جاتا ہے ان کو سنکلیت کر کے اور ان پر بہت وستار پوروک ان کا گہن ادھیان کیا گیا ہے جس کے آدھار پر ہم نے پردیش میں انیک ستھانوں کو چنیت کیا گیا ہے جو ایک ہات سپاٹ کے روپ میں ہیں جو سمیدن چیل ہیں اور اس کے بعد ہمارا دھیان مکھی روپ سے ان شیتروں پر کیا گیا ہے پرجاتیوار ویشلیشن کیا گیا ہے اس کے علاوے ایک کورپس فنڈ کی ستھاپنا کی گئی ہے ایک کال سینٹر ہے یہاں پر جو ستھاپت ہے اور جو ٹولکری نمبر ہے جس پر کبھی بھی چوبیس گھنٹے ساتو دن تین سو پیسٹھ دن کوئی بھی ویقتی نشو کال کر کے کسی بھی گھٹنا کی جانکاری دے سکتا ہے اس پر کاروائے کی جاتی ہے اس سے جن مانس میں بھی ایک وشواز بڑھتا ہے ساتھ ہی بہت ایک پرچار پسار کا کارکرم بھی ہمارے دوارہ چلا جا رہا ہے کہ کس پرکار تھوڑے سے پریاست سے تھوڑی سی سافدھانی سے ایسی گھٹناوں سے اپنے آپ کو سرکشت رکھا جاتا سکتا ہے ہمارا ایک ابھیان چل رہا ہے جس کے انترکت ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ڈرے نہیں سترک رہے ہیں جہاں تک ویبھاگ کی اور سے بات ہے کہ پچھلے ویتیہ ورش میں ویبھاگ نے پہلی بار لگ بک دس کروڑ روپے کی دھنراشی سے بہت سارے آدھنک اپکارن خریدے ہیں جس میں لیپرٹ کے لیے ایک سو سولہ لائٹ ویٹ آدھنک پنجڑے سترہ ڈرون ایک سو بائس انائیڈر بارہ ٹائگر کے لیے پنجڑے چھے ٹرینکولائزنگ گن لگ بک ساڑھے چھے سو کیمرا ٹرائپ اس پرکار کے فورنسک کٹ ایک سو سترہ سنیک کٹ ایسے تمام آدھنک اپکارن خرید کر پر بھاگوں میں اپلپت کرائے گئے ہیں اور یہ کیول ونی جیو سے سمبندیت پر بھاگوں میں سیمیت نہیں ہے جو سانکرچی شہتر تک سیمیت نہیں ہے پورے پردیش کے جو پر بھاگ ہیں سب ہی میں اس پرکار کی اپکارن اپلپت کرائے گئے ہیں اس کے علاوے پراکرتک واسطل صدہار کے لیے پچھلے ورش سترہ کروڑ روپے کی دھرناشی اپلپت کرائے گئی تھی جس کا بہت اچھا اپیو ہوا جس میں بائیو فینسنگ پر بھی کام ہوا ہے بے کلپک کرشی فصلوں پر بھی کام ہوا ہے بی ہائی فینسنگ پر بھی کام ہوا ہے تو اس پرکار کی جو آدھنک تکنیکی ہے اس کا بھی ہم پریوک کر رہے ہیں مجھے بتاتے ہوئے خوشی ہے کہ اس مد میں اس ویتیہ ورش میں بتیس کروڑ روپے کی دھرناشی سفکرت ہوئی ہے تو اس پرکار کی چیزیں راجے سرکار کی اور سے پہلی بار بہت ہی سرل طریقے سے اور ہماری اپیکشاہ ہماری مانگ کی انصار ہمیں اپلپت کرائے گیا ہے جس کے کارن فیل میں بھی اس کے بہتر پرنام دیکھنے کو مل رہے ہیں سر مانے مکھے منتری جی کا کہنا تھا کہ جن سہبھاگیتہ بڑھانا بھی ضروری ہے ان سے بھی آپ لوگوں کی بات چیت ہوتی ہوگی تو کس طرح سے ان لوگوں نے آپ کے صحیح کرنے کی بات کہی ہے ہمارا ایک لکشہ مکھی روپ سے یہ ہے کہ جو اس پرکار کے سامنے لیچی چھیتر ہیں وہاں کے سکولوں تک ہم پہنچیں سکولی بچوں سے بات کریں اور ان کو بھی اس کے بارے میں سجھک کریں سترک کریں اس کے علاوے گرام سماستر پر ہمارے چاہے وناگنی ہو یا مانوانجیف سنگرش ہو اس کو لے کر نیمی طروب سے بیٹھ کے ہوتی رہتی ہیں اس میں بھی ہم گرامینوں کے ساتھ سمپر کرتے ہیں اس کے اترکت ایک والنٹری ویلیج پروٹیکشن فورس کی بھی استحابنہ کی گئی ہے جس میں چینیت گاؤں میں ہم کچھ ویکتیوں کو اس کے لیے پرشکت کرتے ہیں اور ان کے مادیم سے بھی اگر کوئی اس پرکار کوئی گھٹنا ہوتی ہے تو وہاں پر جانکاری دینے اور بچاوکارے کرنے میں ہمیں سایوگ ملتا ہے چلیے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اترکن فورس ڈپارٹمنٹ کے ورشتہ دکاری سمیر سینہ صاحب تھے راجی سرکار نے جس طرح سے فاکس کیا اور ونوی بھاگ نے اس پورے وشے پر وہ بہت ہی قابل تعریف ہے کیونکہ پچھلے کئی سالوں میں دیکھنے کو ملا تھا لگاتار ایسی گھٹنا ہوئی تھی جس کے بعد مانو ونی جیو سنگرش کی گھٹنا ہے لگاتار بڑھ رہی تھی اسے کم کرنے کے لیے راجی سرکار اور فورس ڈپارٹمنٹ لگاتار کوشش کر رہا تھا جس کا سکراتمگ جو کام ہے وہ اب دکھنے لگا ہے دھراتل پر تمام طرح کے ایکپیپمنٹ خریدے گئے ہیں جس سے اس طرح کی گھٹناوں کو روکا جا رہا ہے ساتھی مکھے منتری پشکر سنگھ دھامی کا کہنا تھا کہ جن سہب آگیتہ بہت ضروری ہے اس کو بڑھائے جائے اس کے لیے بھی لگاتار وشیش طور پر کام کیا جا رہا ہے اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی